بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پریگ فاس کی ریسپی بہت ایزی اور سیمپل سی ریسپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے پین میں ہم ڈالیں گے دو کھانے کے چمتے تیل تیل کو ہم گرم کر لیں گے اب تیل ہمارا سلائیڈلی گرم ہونے لگا ہے تو اس سٹیج پاکے ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی دلی پیاس کی جس کو میں نے کٹ لیا تھا تو یہ ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو ہم سوٹے کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اس سٹیج پاکے اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹیماتر جس کو میں نے سلائیسز میں اس طرح سے کٹا ہوا ہے تو ٹیماتر کو اس طرح سے ہم پھیلا دیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو پھیلا دیا تو میڈیم ٹو لو فلیم پیس کو ہم کو کھونے دیں گے جب تک ہم اپنے انڈوں کو بیٹ کر لیں گے تو بول میں ہم ڈالیں گے چار ادد انڈے تو یہ چار ادد انڈے ہم نے توڑ لیا ہے ساتھی ہم نمک اس میں شامل کریں گے حسبت ضرورت ساتھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر کٹی ہوئی کالی مچ تو ہم اس کو فریش پیس کے ڈال رہے ہیں یہاں پہ تو تکری بن 1 تھٹی سپون ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو چھے سے بیٹ کر لیں گے ہم اب تیار کے ہوئے انڈے کے مکسر کو ہم پین میں ڈال دیں گے اور اس طریقے سے چار ادد طرف سے پھلاتے ہوئے ہم اس کو انڈے کو پور کریں گے اب انڈے ڈال کے ہم کوک کریں گے اس کو ایک منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اب ایک منٹ کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اُبلا ہوا انڈا جس کو میں نے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے یہ ہم پچھا دیتے ہیں اس کے اوپر تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے پانچ ات دندوں کا سمال کیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہر ادھانیا تو یہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے سپرنگل کر دیتے ہیں ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ تو یہ پہاڑی مرچ ہے جو کہ سوٹ چیلی سے لاتی ہے یہ تیز بلکل بھی نہیں ہوتی تو یہ ہم نے ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو شملا مرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے موزریلا چیز تو یہ میری ہومیڈ موزریلا چیز ہے اگر آپ نے اس کی ریسپی میری نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لنک اس کا ڈیسکرپشن میں بھی ہے اور آئی بٹن میں بھی ہے تو آپ اس کو وچ کر سکتے ہیں اور گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس طریقے سے تھوڑی سی ڈال دی ہے یہ موزریلا چیز میں نے بہت تھوڑی سی کونٹیٹی میں ڈالی ہے اب ہم اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے تھوڑی سی کھوٹی ہوئی کالی مرچ تو یہ تھوڑی سی میں ڈال رہی ہوں بس تو یہ کالی مرچیں ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو کوک کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو کور کر دیتے ہیں میڈیم تو لو فلم پہ ہی ہم اس کو کوک کریں گے اب تقریباً دو منٹ کے بعد یہ ہمارا بریک فانس بن کے تیار ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کھوٹی بھی لال مرچ ہمیں سپرنگل کر دیتے ہیں اور اس کو آپ بنائیے سہری میں بریک فاسٹ میں بہت ہی مزیگا اس کا فلیور ہے اس میں ہم نے جو چیز ڈالی ہے اور یہ جو انڈا بولگر کے ڈالا ہے بہت ہی مزیگا ٹیسٹ ہے اس کا آپ ضرور درائی کیجئے گا اور ضرور اس کا فیڈبیک مجھے دیجئے گا اگر آج کی ریسپی میری ویڈیو چھی لگیے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں فرسٹ رہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ایک بہت سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا تو بنائیے گا اور فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا تھانکس فور واشنگ میری ویڈیو نیکس ریسپی تک لیں انشاءاللہ اللہ حافظ